بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو ایران کے سابق شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کی زندگی دور حاضر کے ان فرما رواوں کے لئے نمونہ عبرت ہے جو مغرب کی دوستی میں سرشار ہیں محمد رضا شاہ 26 اکتوبر 1919 کو تہران میں پیدا ہوئے دوسری عالمگیر جنگ کے آوائل میں ان کے والد رضا شاہ کا رجحان اتحادیوں کی مخالف طاقتوں کی طرف تھا کوئران نے غیر جانبداری کا اعلان کر دیا تھا لیکن اتحادی مطمئن نہ تھے انہیں کی کابشوں سے 1941 میں رضا شاہ اول اپنے بیٹے محمد رضا شاہ کی حق میں تخت سے دستبردار ہو گئے محمد رضا شاہ پہلوی آریا مہر 1941 سے 1989 تک 38 برس ایران میں سیاہ و سفید کے مالک بنے رہے ابتدائی دور میں وہ عوام میں بڑے ہر دل عزیز تھے ڈاکٹر محمد مصدق نے جب ان کے خلاف قدم اٹھایا اور وہ ملک سے باہر چلے گئے تو صرف تین روز میں ایرانی عوام شہنشاہ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ واپس ایران آگئے زرائی اصلاحات اور زمین کی کسانوں میں تقسیم ان کے بڑے اصلاح اقدامات تھے لیکن آگے چل کر شہنشاہ کی غیر دانشمندانہ پالیسیوں کی وجہ سے صرف تہران میں پچاس ہزار افراد اچانک بے روزگار ہو گئے ایک اندازے کے مطابق 1972 اور 1978 کے درمیان بد انوانی کے باعث ملک کو کم از کم چالیس عرب ڈالر کا نقصان ہوا اور ہر سال قومی مجڈ کا ایک تہائی خرد برد ہو جاتا تھا یہ تشویش ناک صورتحال دیکھ کر طلبان جلوس نکالے اور حالات مزید ناسازگار ہوتے چلے گئے انیس دسمبر 1977 کو روزنامہ اطلاعات نے حکومت کا ایک خط شاہ کیا جس میں آیت اللہ خمینی پر ایک غیر ملکی طاقت کا ایجنٹ ہونے اور عرب ملکوں سے رکوم وصول کرنے کا الزام لگایا گیا تھا 1963 میں شاہ نے امریکیوں کو ایرانی قوانین سے مستثنہ قرار دیا تو آیت اللہ خمینی نے اس فیصلے کی مخالفت کی جس پر انہیں ملک بدر کر دیا گیا آیت اللہ خمینی پہلے ترکی گئے پھر عراق اور وہاں سے فرانس چلے گئے طلبہ اور صحافیوں کی جانب سے شاہ کی مخالفت سے کہیں زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ تیل کی سنت کے پچاس ہزار مزدوروں نے غیر معینہ مدت کے لیے ہڈتال کر دی تھی ملک میں توڑ پھوڑ اور آتش زنی کے واقعات بڑھتے جا رہے تھے ہوائی اڈوں پر کام معتل ہو گیا فوج بھی جس کی وفاداری پر شاہ کو ناز تھا احکامات کی بجا آوری میں پسو پیش سے کام لینے پر مجبور ہو گئی تھی یہ صورتحال دیکھ کر شاہ نے اعلان کیا میں اپنی پچھلی غلطیوں کی تلافی کا وعدہ کرتا ہوں میں آزادانہ انتخابات منقط گرانے کی گرس سے ایک قومی حکومت تشکیل دوں گا لیکن شاہ اپنا اعتبار کھو چکا تھا نتیجہ یہ نکلا کہ ہنگامیں تیز تر ہو گئے شاہ نے آخری چال یہ چلی کہ قرائے کے آدمی لیے اور اپنی حمایت میں جلوس نکلوایا تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ لوگ اب شاہ کی حمایت کرنے لگے ہیں مگر یہ منصوبہ بھی ناکام رہا نئے دور کی صبح تلو ہوئی آریا مہر کا گہن میں لگا ہوا آفتاب اقبال ڈوبنے کو تھا مگر شاہ آخری وقت تک اپنا تخت و تاج بچانے کی کوشش کرتا رہا اس نے آیت اللہ خمینی سے مفامیت کی کوشش بھی کی جو کامیاب نہ ہو سکی پھر رضا شاہ نے شاہ پور بختیار کو حکومت بنانے کی دعوت دی مگر پانی سر سے گزر چکا تھا تیس جنوری انیس سو اناسی کو سپہر تہران ریڈیو پر اعلان ہوا شاہ اور شاہ بانو ایران سے کاہرہ چلے گئے ہیں سارا شہر سڑکوں پر نکل آیا لوگ خوشی سے ناچ رہے تھے آیت اللہ خمینی کی ہدایت پر یوم نجات منایا گیا شہنشاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی شرک اوست میں امریکی مفادات کا بہت بڑا محافظ تھا لیکن امریکہ نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا اس مسیبت کے عالم میں اسے کوئی ملک پنہ دینے کے لئے تیار نہ تھا شاہ نے انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ستائیس جولائی انیس سو اسی کو کاہرہ میں دائی اجل کو لبیک کہا اور شومائی قسمت اسے دفن ہونے کے لئے وطن میں زمین بھی نہ ملی بقول بہادر شاہ زفر دوگہ زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں